اس کے لیے کوئی نرم گوشہ ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا اب کہنے کو تو یہ کہا جا رہا ہے اس وقت کہ ایران کا انقلاب جو ہے لا سنیہ ولا شیئیہ اسلامیہ اسلامیہ یہ نہ سنیت ہے نہ شیئیت ہے بلکہ اسلام ہے لیکن یہ کہ یہ اسلام اگر ہے تو بہران اس اسلام کو ہم قبول نہیں کر سکتے اس اسلامی تصور کی بنیاد پر کوئی انقلاب آئے گا تو ہم اسے اسلامی انقلاب ہر جس تقریم کرنے کے لیے سے یاد ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کی کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیئیہ اسلامی انقلاب ہے لیکن وہ بھی عقیدے کی حد تک یہاں تک نظام کا تعلق ہے یہ نظام تو صرف خمینی صاحب کی ذہن کی پیداوار ہے یہ شیئیت کی بھی نہیں ہے اس لیے کہ شیئیہ تصور تو یہ ہے کہ جب تک امام غائب جو ہے حاضر نہ ہو جائیں کسی حکومت کا سوال نہیں ہے یہ سب ایک دور ہے جو ہم گدار رہے ہیں بس اچھ میں تقیہ کرتے ہوئے کچھ اپنا وقت گدارنا ہے زندگی گدار نہیں ہے وہ شیئیہ ہو یا سنی ہو کوئی حاکم بھی جائز حاکم نہیں ہے بلکہ جائز حاکم تو صرف امام معصوم ہے وہ غائب ہیں جب حاضر ہوں گے تو اسلامی حکومت پائید ہے اس کی بجائے یہ در حقیقت خمینی صاحب کا اپنا خکر ہے جو انہوں نے فلوٹ کیا ہے اس لیے میں اس انقلاب کو نہ سنی اسلامی انقلاب کہتا ہوں نہ شیئی اسلامی انقلاب کہتا ہوں یہ انقلاب خمینی ہے انہوں نے در حقیقت اپنا ایک تصور دے کر اور اس جن کے بارے میں میں آپ چل کر دوں کہ یہ جو نظام ہے علماء کی حکومت کا تصور یہ در حقیقت وہ پرانی شکل ہے سیوکریسی کی کہ جس کو انسانی ذہن آج تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ علماء کا ایک طبقہ جو ہے حکومت کا اختیار اس کو حافظ یہ کیا کہ ہوتی ہے عام تصور کیا دنیا میں رہا ہے یا منارکی منارکی میں ایک بادشاہ ہے اس کا بھی خاندان ہوتا ہے بادشاہ کے بعد اکر دے گا اس کا بعد اکر دے گا ایک بادشاہ جو ہے وہ در حقیقت تمام اختیارات اس کے پاس اس کے برد ایک تصور ہے دیوکریسی کا کہ حاکمیت عوام کی ہے وہ جو چاہے فیصلہ کر دیں ہمارا جو تصور سنی اسلام کا اس کے لیے میں نے اس سے پہلے بھی کبھی آپ کو بتایا ہوگا کہ مولانا موضوعی صاحب نے میں انہیں سنی پولٹیکل تھوڑ کے اعتبار سے اس دور کی بہت بڑی سختیت مانتا ہوں جس طرح تصور ریاست اسلامی قانون اس کے بارے میں اور اسلامی ریاست کا مختلف جو اس کے آرگنز ہوں گے ان کے بارے میں جتنا تفسیری نصحہ انہوں نے دیا ہے اس دور کا کوئی اور مصنف موجود نہیں ہے کہ جس نے سنی جو پولٹیکل تھوڑ ہے اس کو اس قدر واضح طور پر بیان کیا ہو انہوں نے دو اعتلاحات استعمال کی ہیں جو بڑی سیمتی ہیں ایک تو یہ کہ یہ پاپولر وائسری جنسی ہے اسلام کا نظام پاپولر سوورنٹی نہیں سوورنٹی دوسرہ بلہ کی ہے سرورن زیبہ فقط ازاد نیہمتہ کو ہے حکمرہ ہے ایک وہی باقی بطانے آزلی البتہ پاپولر وائسری جنسی ہے یعنی خلافت جو ہے وہ کسی ایک شخص کی نہیں ہے خلافت ہے مسلمانوں کی ایک پاپولر خلافت ہے اب وہ اپنے میں سے کسی کو منتقب کر کے اپنے حصے کا اصطیار جب ان کو دے دیں گے تو وہ شخص خلیفہ بن جائے گا لیکن وہ لوگوں کے بنانے سے خلیفہ بنے گا وہ آسمان سے اترا ہوا اور معموم ان اللہ حلیفہ نہیں کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ در اعتقاد سیوڑ ڈیموکریسی ہے سیوڑ ڈیموکریسی کی تحت بار سے کہ جو کتاب و سندت کے لئے جو حدود معیل کر دی ہیں ان سے باہر جانے کا تو کوئی امکان نہیں ہے آپ کی پارلیمنٹ کوئی ہے سو فیصد لوگ بھی اگر سڑاک کو حلال کرنا چاہے نہیں کر سکتے ان کے پاس اتیار نہیں ہے اس لئے کہ حاکمیت تو ہے ہی نہیں البتہ اللہ اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر اب باہم مل کر یہ قانون بنا سکتے وہ قانون کے جو ان حدود سے تجاوزدہ کرے نو لیجسٹریشن بل بیٹن ریپنگنٹو بھی قرآن انڈی سکتا قرآن اور سنت نے جو دائرہ کھینک دیا ہے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جس کو حدود نے بیان فرمایا ہے کہ مسئل المومنے کا مسئل ان فرح سے تھی آقیتی ہی مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے تو پچاس گھز کا جو یہ ریڈیس کا ایک سرکل ہے یہ اس کے پاس ہے کہ اس میں وہ بھومے پھرے چکر لگائے کھونٹے سے لکھ کر بیٹھ جائے پچاس گھز پر جا کر بیٹھ جائے پچیس گھز پر بیٹھ جائے اس سے آنے لیکن اکیامن ہوا گھز نہیں آسکتا اس لیے کہ رسیبہ بھی ہوئی ہے پچاس گھز سے دادرد کی نہیں اسی طریقے سے مسلمانوں کا سیاسی نظام فرمی تھوڑ کے مطابق کیا بنے گا کہ جو اللہ نے دائرہ کھیک دیا حلال اور حرام کی جو حدود قائم کر دی کس دائرے کے اندر تمہیں آزادی ہے امرہم سورہ بینہم آپ اپس میں باہمی مشورے سے جتاؤ بناو تفسیری قانون بنا سکتے ہو فرق پر دائیں ہاتھ کلنا یا بائیں ہاتھ کلنا ہے یا قرآن نے بتایا یا سنت نے بتایا تم فیصلہ کر سکتے ہو یہ تمہارے انتظامی معاملات ہیں جیسے کہ حضور نے فرمایا انتظامی معاملات کو تم جس طرح چاہتا ہے کرلو ہاں اللہ کا کوئی حکم جو ہے اس سے آگے تجاوز کیا تو معاملہ پتن ہو اس کا مطلب ہے رسی آپ نے توڑوا لی اس رسی کو برقرار رسکے ہوئے اس پچاس گز ریڈیس کے دائرے کے اندر اندر جو چاہے ہیں آپ رچ لگے آپ کا بجٹ ہے اس کی الوکیشن ہے کس کام پر کتنا لگانا ہے کس پر کتنا لگانا ہے یہ پر کتاب و سنت کے منشوز چیزیں نہیں ہیں آپ بیٹھ یہ بجٹ بنائیے اس میں لوگوں کو کہنے کا حق حاطر ہونا چاہیے کہ کیا پرائیٹیز ہونی چاہیے کس چیز پر زیادہ سرگ ہونا چاہیے کس پر کم سرگ ہونا چاہیے یہ چیزیں جو ہیں یہ تمہارے باہمی مشورے سے تیہ ہوگی تو تھیوں والا حصہ جو ہے مذہبی وہ صرف کتاب اللہ اور سنت رسول کے حدود ہیں باقی ویژن دوست لیمٹ اسلامی نظام جو ہے اسلامی نظام حکومت کوئی دیموکریٹی ہوگا کہ باہمی مشورے سے وہ معاملہ سہ کرے پھر اپنے کے فاؤورنٹی عوام کی نہیں تو یہ ہے سنی مسلم تھوٹ اور شیعہ مسلم تھوٹ وہ میں بیان کر چکا اب یہ جو تھیوکریسی ہے جس کا نظام اس وقت ایران میں قائم ہوا ہے یہ ہے مذہبی طبقے کی حکومت یہ تو در حقیقت وہی نظام ہے پاپائیت والا نظام جو یورپ میں رہا اور جس کے خلاف صدید رب میں عمل وہاں ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں مذہبی کو خیر بات کہہ دیا تھا یورپ کے لوگوں نے کہ پاپائیت کا نظام آخر آپ کو کیسے اختیار حاطر ہو گیا کہ جو چاہے آپ پانون بنا دیں لوگ ہیں ان کے بھی اختیارات ہیں ان کے بھی حقوق ہیں تو یہ سیوکریٹک سسٹم جو ہے یہ دنیا میں چلنے والا نہیں ہے یہ ہے در حقیقت جو میں کہنا چاہتا تھا کہ یہ انقلاب اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والا نظام حکومت نہ وہ سنی مسلم تھوٹ کے مطابق ہے اس سے تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں لیکن وہ کلاسیکل شیئی تھوٹ جو ہے اس کے بھی مطابق نہیں بلکہ ایک نیا راستہ ہے کہ جو ولایت الفقی کے نام سے خود خمین نظام نے تجلیز کیا ہے اور آج کا جو نظام حکومت ہے ایران کا وہ در حقیقت ان کے اس بیان کردہ تصور کے اوپر وغیر اب آخری بات میں یہ کر دوں اس موضوع پر میں اب کسی اور تیسرے جمعہ میں بات نہیں کرنا چاہتا میں نے ارس کیا تھا نمبر ایک کہ یہ انقلاب نہیں کوئی ہے نمبر دو یہ نہ جو سنی مسلم تھوٹ ہے اس سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں جو اصل شیئی مقتب میں فکر ہے اس سے بھی اس کا تعلق نہیں بلکہ یہ خمین صاحب کے اپنے کلسفے کے اوپر جو ہے نظام قائم ہوا ہے یہی وجہ ہے جان دیجئے کہ وہ انقلاب جو ہے سخت شے کی انقلاب تھا وہ فرم نہیں تھا اس میں وہ کانفیڈنس نہیں تھی اگر وہ تمام انقلابی مراحل دے کر کے آئے ہوتے تو پھر وہ شکل ہوتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے سریف پھڑے ہو کے فرما دی تھی کہ اذہبو انتم التلقاء لا تصریب علیکم اليوم جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو آج میں تمہیں کوئی ملامت کا لفظ بھی کہنے کے لئے تیار نہیں میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی جسف نے کہی تھی اپنے بھائیوں سے کہ تم آزاد ہو لا تصریب علیکم اليوم یہ ہوتا ہے اصل میں اگر فرم ہو انقلاب کی جڑے مضبوط ہو وہ شیکی نہ ہو یہ انقلاب کیونکہ شیکی تھا لہذا اس نے جو کچھ کیا ہے وہ سب آپ کو معلوم ہیں جو اپنے قریب قریم ساتھی تھے انہی کے ساتھ ان کا تصادم ہوا ہے اور کتنی وہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ تو یہ حکومت جب ختم ہوگی تو پھر جب کوئی تلطاق سے عبیت شاہ ہوگا وہ شاہ کے خلاف سے تلطاق سے عبیت جو ہے یا جو بھی اس کے مظالم کی داستان تھی وہ انہوں نے بیان کی ہے لیکن جو کچھ وہاں ہوا ہے اس کی بھی صحیح تصویر جو ہے کبھی آئے بھی تو معلوم ہوگا کہ یہ اصل میں وہ اس انقلاب انقلاب محمدی کے لیے تو یہ بدنامی بن سکتی ہے اسلامی انقلاب کو دنیا میں یہ بدنام کرنے کا سبب بنا ہے اس کے لیے کوئی نیک نامی کوئی کریڈٹ جو ہے عالمی سطح پر اس نے حاضر نہیں کیا دوسرے یہ کہ یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپنشن نہیں ہو سکی ایک ٹرور ایولیوشن جو بھی ہوگا وہ پھیلے گا اس لیے کہ اس کے اندر نظریہ کی طاقت ہوتی ہے اور نظریہ کی طاقت جو ہے وہ سے نہ کوئی پاسپورٹ چاہیے نہ کوئی ویزا چاہیے وہ سرحدوں کو عمور کر جاتی ہے چنانچہ فرانس کا انقلاب صرف فرانس تک محدود نہیں رہا کتنا پھیلا روس کا انقلاب روس تک محدود نہیں رہا آج دنیا کی آدھے سے زیادہ آبادی جو ہے اس انقلاب کے تحت میں حضور کا انقلاب صرف عرب کے لیے نہیں تھا کل چوبیس برس میں کہاں سے کہاں تک بات پہت گئی تھی ایٹلانٹیک اوشن سے آفتس تک یہ چوبیس برس کے در معابلہ ہو گئے لیکن ایرانی انقلاب کے بارے میں ہم نے یہ دیکھ لیا ہے میں ایران اور عراق کی جنگ جو ہے اس کے بارے نہیں سکتو اپنی رائے نہیں جینا چاہتا وہ ایک علیہ دا مسئلہ ہے لیکن بارہا یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے باوجود کہ عراق میں غالب آبادی سیوں کی ہے اور توقع یہ کی کہ اندر سے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور ایڈر سے جو انقلابی جوست ہے وہ لے کر جائیں گے تو یہ تو گویا کہ عراق کا تو تحت پہت کر کے رکھ جائیں گے لیکن یہ کہ بار بار کے انتہائی فیصلہ کل حملے کرنے کے باوجود کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی بلکہ اب تو وہ الٹا ریورسل ہو رہا ہے کہ عراق جو ہے وہ خرد جو ہے ان کا جو آئل کرمینل ہے اس کو بلوک کرنے کے ساتھ کر رہا ہے یہ کیوں ہوا ہے یہ اسی لیے ہے در حقیقت کہ وہاں اگر وہ اگر ہوتا وہ جو اصل کلاسیکل شیعہ مکتب فکر ہے اس کے مطابق ہوتا تو عراق کی شیعہ پاپولیشن یقیناً کھڑی ہو جائے لیکن حقیقت میں تو اس کے مطابق ہے نہیں یہ تو خمینی صاحب کا اپنا ایک نظریہ ہے اپنا ایک فلسفہ ہے جس کے اوپر کے وہ گاڑی چلا رہے ہیں لہٰذا انہیں وہ سپورٹ جو ہے جو عراقی شیعہ پاپولیشن تھی اس سے نہیں جل سکی اور وہ جو ان کے خواب سے کہ ہم اپنے ایکپورٹ کریں گے تصدیر انقلاب الاسلامی وہ جیسے بھی ہیں آج جو ہے صورتحال ایران کی وہ اس اعتبار سے بہت ہی تشریشناک ہو چکی ہے کہ پتہ نہیں یہ کب تک یہ نظام وہاں قائل گئے تائمہ تشریشناک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نظام اگر خدا دا خاص کا کسی ہنگامے کی نظر ہو گیا یہ